اور یہ ہے ارہر کی دال اور کہیں کہیں تور کی دال بولا جاتا ہے اسے ہم نے ساپک لیا اور یہ ہے بطوہ سلور کا اس میں ہم دال بنائیں گے کھلے میں تو بہت ہی اچھا بنتا ہے کیونکہ کوکر میں تو ہم روز ہی کھاتے ہیں تو آج ہم اس میں بنائیں گے تو دال کو ہم نے دھوکے اور بھگوکے رکھ دیا ہے دس منٹ کے لیے ادھر پانی رکھ دیاتا ہے یہ دیکھئے پانی بوئل ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے دال ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں حلدی مرچا اور نمک ڈال دیا ہے دھنیا کو نہیں ڈالا ہے کیونکہ اس کا سواد اور اچھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے چیک کرتے رہیں گے اس کے بعد ہم اس میں سرسو کا تیل ڈالیں گے اور اس کو بیچ میں چلاتے رہیں گے سرسو کا تیل ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے سرسو کا تیل سے جلدی سے دال بھی پک جاتی ہے اور جو اس کا دال کا جو پانی ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا ہے یعنی کہ آپ کا جگہ سے گندہ نہیں ہوگا چولا تو یہاں پہ ہم نے پیاج کترہ ہوا ڈال دیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے ٹماٹرہ ڈال دیا ہے کچھا اور اس کو ہم بیچ بیچ میں چلائیں گے کیونکہ اس کا سوادنا الگ سے سب سے الگ آتا ہے دھیمیں دھیمیں آج میں ہم پکنے دیں گے دس منٹ کے لیے پرینج جیسا ہم تو سماتا تو آج میں تور کی دال بنا رہی ہوں اڈر کی دال جیسا کہ میں نے دکھایا ہے تو یہ بٹویا جیسے بڑے بٹویا آتا تھے جیسے پی groupe اس میں دال بنا رہے ہیں آپ اس مر спрос کی différents کبھی کبھی کھڑے ڈال بنا آم بتا ہے اس میں دل بہت وگہ ٹھیک ہے اور چولہ ہوتے ہیں اور بھی زیادہ خالف کوکر میں دل نہیں بناھیں کیونکہ کوکر میں نہ کریں گے تو آپ کوکر میں نہ ہوتے ہیں اور اس کا ٹیشٹ الگ سا تو میں ڈال بنا رہی ہوں اور ڈال لگ بھگ ہماری پک چکی ہے اور میں نے اس میں جو کچھ ڈالا ہے آپ کی ساتھ سیار کیا ہے اور بہت اچھی بہت ہی سادیشت ڈال بنے گی تو بنے رہیے گا ویڈیو پر یہاں پہ ہم نے تڑکہ لگانے کی تیاری کر لیے تو یہاں پہ ہم نے کھڑے مسالے لے لیے ہیں اور جیرہ ہے ہنگ ہے اور پرائی ہے اور دو لال میرچ ہے تیز پتہ ہے اور کڑی پتہ ہے اور بس کھڑا مسالہ میں ہم نے دال چنی لیا ہے کالی میرچ لیا ہے لونگ لیا ہے بس اور کچھ نہیں لیا ہے اور اس کو ہم لگائیں گے تڑکہ یہ دیکھیں دال لگ بھگ بہت اچھے سے پک چکی ہے اور کم سے کم نہیں تو دس سے پندرہ منٹ لگے تو دال ہم ایسے رکھیں گے ہی کیونکہ ایسی دالنا بہت اچھی لگتی ہے کھڑی کھڑی دال اور بلکل پک چکی ہے دکھائیں گے آپ کو ہم یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پک چکی ہے اس طریقے سے ہم دیکھیں گے تو دال ہماری لگ بھگ پک چکی ہے اور ہم دال کو ایسے ہی رکھیں گے یہ دیکھیں اور نہ کھڑی دال ہے بہت اچھی لگتی ہے ادھر ہم نے تڑکہ لگانے کے لیے پین رکھ دیا ہے اور اس میں ہم سرسو کا تیل ڈالیں گے کیونکہ سرسو کا تیل ہی سب سے زیادہ پیشت ہے اور ہم نے تیز پتہ ڈال دیا ہے اور پھرینٹس ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بگل میں بیل ہے اس کو دبا دیجئے اور یہاں پہ ہم نے کھڑی مسالے ڈال دیا ہے لال میریس پاورڈر ڈال دیا ہے اور کھڑی پتہ ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے لہسن بھی ڈال دیا ہے ساتھ میں اور اس میں جیرا رائی ہنگ جو تھا وہ سب ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے ڈال کو کسی اور برتن میں ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ڈال ہم نے ایک برتن میں پلٹ دیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ڈال آپ کیسا بھی رکھنا مجھے اسی طریقے سے اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے تڑکا لگا کے بند کر دیا ہے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھئے اور بہت اچھے سے یہ تڑکا لگا ہے اور بہت ہی خصوص کی اچھی آ رہی ہے ایک بات جرور ٹرائے کیجئے اسی طریقے سے بنا کے پلیس میرا پریمیر گیارہ بجے کا رہتا ہے پلیس آپ سبھی لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ میرا پریمیر گیارہ بجے ہر روز کی پریمیر آئے گا ویڈیو پڑے گا اور آپ لوگ سپورٹ کیجئے یہاں پر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آج کی دال ہماری کیسی لگی تو بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں تو میں تو ایسی دال بناتی ہوں جب مجھے من ہوتا ہے جلدی ہوتی ہے تو ہم کوکر میں بنا لیتے ہیں نہیں تو ہم اسی بٹوے میں بناتے ہیں بہت اچھی ریس بھی بنتی ہے ایک بٹوے میں ایسی بنا کے دیکھنا اگر آپ کے پاس ایسا بٹوہ نہیں ہے تو مارکٹ میں مل جائے گا مل جائے گا